اسلام علیکم بچوں بچوں کیسے ہیں آپ ہم لوگوں نے اپنے چھڑے سبق کا پہلا لیکچر کر لیا تھا آج ہم اپنے سبق کا دوسرا لیکچر لیں گے پہلے سبق کے اندر ہم لوگوں نے جہاں تک پڑھا تھا میں اس کی آخری لائن دوبارہ ریپیٹ کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے آپ لوگوں نے اپنا جو ہومورک تھا وہ پورا کیا جملے بنا کر لائے ہیں چاہیے والا جملہ تو کسی نے نہیں بنایا نا چلیں ٹھیک ہے میں آخری لائن پڑھتا ہوں پھر اس سے آگے ہم دیکھیں گے کہ گوالہ سو گیا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا انتظار کرتے کرتے گوالے کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا اس نے گوالے کو دیکھا وہ سو رہا تھا بندر نیچے اترا اور رپوں کی تھیلی اٹھا کر درخت پر چاہ بیٹھا اتنے میں گوالے کی آنکھ کھل گئی اس نے ادھر ادھر دیکھا اسے رپوں کی تھیلی نظر نہ آئی وہ بہت پریشان ہوا اس کی نظر بندر پر پڑی رپوں کی تھیلی بندر کے پاس تھی اور وہ تھیلی کا موں کھول رہا تھا گوالے نے بندر کو اشارہ کیا کہ وہ اسے تھیلی دے دے بندر نے تھیلی سے ایک روپیہ نکالا اور گوالے کی طرف پھینک دیا گوالے نے خوش ہو کر روپیہ اٹھا دیا اور بندر کو اشارہ کیا بندر نے ایک اور روپیہ نکالا اور دریا میں پھینک دیا گوالہ بہت پریشان ہوا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا بندر اسی طرح ایک روپیہ دریا میں پھینکتا اور دوسرا گوالے کی طرف اس طرح اس نے تھیلی خالی کر دی ہمارا آج کا سبق یہاں تک کا ہے انشاءاللہ تیسے لیکچر میں ہم اس سبق کو پورا کریں گے ابھی ہم کچھ کام کریں گے لیکن مجھے یہاں پر ایک بڑے مسے کی بات یاد آرہی ہے ایک جملہ ہے جو میں اکثر کہتا ہوں وہ کیا ہے جیسے انتظار کرتے کرتے گوالے کو نیند آئی اور وہ سو گیا تو میں اس کو کہتا ہوں یہ بلا وجہ کا جو سونا ہے اس کے اوپر جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اردو میں بھی کھوتا ہے اور پنجابی میں بھی کھوتا ہے ٹھیک ہے بچھو تو ہم اپنے سوالات کرتے ہیں کلاس ورک میں ہمارے پاس کلاس ورک میں سوال ہے پہلا سوال آج کا لکھتے ہیں سبق کا تو یہ چوتھا سوال ہے سبق کے اعتبار سے آج کا پہلا سوال گوالہ منڈی کیوں جا رہا تھا اگلا سوال بندر نے روپوں کے ساتھ کیا کیا اس سے اگلا سوال اس سے اگلا سوال یہاں پر ہمارے پاس نہیں ہے آج کے میں نہیں ہے جی یہ ہے تو اس سے نیچے والے پہ نشان لگا ہوا ٹھیک ہے بچو وہ سوال اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ حصہ سبق کا بھی ہم نے پڑا نہیں جہاں سے وہ سوال آگا ہے اس سے نیچے والا سوال میں لکھتا ہوں دور میں پانی ملا کر بیچنا بیچنا کیسا کام ہے بیچنا بیچنا آپ کا بڑا مزیدار ہوتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن سارے سیکھنے والے کام ہومورک میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم خود سیکھ کریں گے تو ہم سیکھیں گے سمجھاتے ہیں یہاں سکھا تو دیتے ہیں اس کی پریکٹس کے کام ہوتے ہیں اور ایسا کام ہوتا ہے جس میں آپ کو کیا ہوتا ہے دلچسپی ہوتی ہے جیسے ابھی آپ کے پاس ہے ان الفاظ کے پلٹ الفاظ لکھیں لکھی ہے الفاظ میں لکھ رہا ہوں مثال ایک رات لکھ دوں گا آپ کو یہ ہیں الفاظ یہ ہیں اس کے اُلٹ ان کو ہم اُلٹ بھی کہتے ہیں یا متعزاد ٹھیک ہے پہلا لفظ تھوڑا پھر ہے نیچے اس کے بعد ہے دن پھر ہے شام ٹھیک ہے یہ لفظ کاپی کر لیا آپ نے میں اس سے نیچے لکھ دے رہا ہوں شام کے بعد ہے خریدنا اور اس کے بعد ہے آدھا ٹھیک ہے بچوں یہ آپ کے پاس لفظ ہیں اُلٹ بنانے اُلٹ کیسے جیسے دیکھیں خریدنا خریدنے کا اُلٹ کیا ہے بیچنا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو مثال دے دی ایسے ہی سارے لفظوں کے آگے آپ کو صرف کیا کرنا ہے ان کے اُلٹ الفاظ لکھنے ہیں صحیح ہے اب ہم اس کے تیسرے اور آخری لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اور کو istیار کرنا ہے ہ daughters ہم لوگ ٹھیک ہے ہم لوگ ہم رہا ہم لوگ ہم согласن ہم لوگ